موسیقی سلام علیکم مجھے سوڈنز کیا حال ہیں آپ کے ساتھ ہم نے ابھی ایک چھوٹی سی سیریز کا آغاز کیا ہے سیریز کیا ہے؟ اس میں ہم گپ شپ کر رہے ہیں تو آج کا ذرا تھنڈ محول ہے تو آپ بھی رضائی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اور گرم گرم کمبل کے اندر بیٹھ کے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم چاہ رہیں کہ اس میں آپ کی ساتھ لرننگ بھی ہو جائے سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے یہ بہت بڑے جو ریسرچرز ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی پرابلم ہوتا ہے کہ آپ شروع کیسے کریں آپ نے پہلا فکرہ ہی جب لکھنا ہے تو وہ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے جس کو بہت سارے نام دیے جاتے ہیں تو ہم اس کی ٹیکنیکیالٹیز کی طرف نہیں جائیں گے ہم آپ کا وہ جو آپ کو حوصلہ چاہیے اس پر بات کریں گے تو سر ویلکم اگین وقاس آپ جو ہیں آپ نام تو جانتے ہی ہیں آپ بھی آرٹیکلز لکھتے ہیں اور ابھیسلی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں سیزرس کے سنکرز پڑھا رہے ہیں تو یہ جو آپ کا انرشیا ہے یہ جو شائنیس ہے کہ میں لکھوں کیسے اور کہاں سے شروع کروں اس کو کیسے بریک کرنا ہے سر میں ایک انیکڈوٹ شیئر کروں گا کہ میں لکھنے کی طرف آیا کیسے اچھا سم ٹائمز سڈنلی کوئی سیچویشن ایسی بنتی ہے کہ آپ کو لکھنا پڑ جاتا ہے اچھا وہ اگر ہٹ ہو جاتی ہے چیز تو پھر آپ کے ریڈر کی ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے جب ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے تو پھر جو رائٹر ہوتا ہے اگر وہ نیا ہے وہ تھوڑا سا اس میں انگزائٹی آ جاتی ہے اس انگزائٹی کو وہ بریج کرنے میں کبھی زیادہ وقت لے لیتا ہے کبھی کم اب ایسے میں اردگرد کا محول اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑا کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اسے اس کی ہنسلہ افضائی کریں اور اس کو کسی طرح پش اپ کر کے لے آئیں تو تین چار اگر اس طرح سے لکھے جاتے ہیں تو پھر اس کی نا ایک ایڈکشن ہوتی ہے صحیح ہے صحیح ہے تو ایک دفعہ وہ گانے میں بڑا اچھا مسئلہ تھا لہو مو لگ گیا تو ایک دفعہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد پھر ریدم میں آپ ٹریک پہ آگئے تو پھر آپ کو لکھنا ایک عادت لگے گی صحیح ہے اب لکھنے میں بھی دو قسم کے لوگ آ جاتے ہیں ایک وہ جو کریئیٹیو رائٹر ہے کریئیٹیو رائٹر مطلب نہیں کہ آپ نے نوول لکھنا ہے یا آپ نے کوئی بہت بڑا افثانہ لکھنا ہے کریئیٹیو رائٹر مین اگر آپ کسی پولٹکس کے ایشو پہ سوسائٹی کے ایشو پہ لاؤ کے ایشو پہ کسی بھی چیز پہ آپ اپنا مائنڈ اگر آپ اپنا مائنڈ ایک یونیک تھاٹ کے ساتھ اپلائے کرتے ہیں تو that is called کریئیٹیو رائٹنگ جو ایسے رائٹنگ ہے ہمارے css میں تو یہ بھی ایک کریئیٹیو رائٹنگ ہی کی قسم اگر آپ ایسے کا پاس پیپرز کا یا کسی بھی اگزامینل کا تو دی ایکچیلی ابھور وہ اس کو ڈسکرج کرتے ہیں فارمولک ایسے ٹھیک ہے اب فارمولک ایسے کیا ہوتے ہیں کاز ایفیکٹ سولوشن ٹھیک ہے اور اب آپ نے ایک طرح کئی وہ بنا بنایا فارمولا کیونکہ وہ آپ نوٹ سے پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو کریئیٹیو رائٹنگ میں آپ جس چیز کو کنٹینو کر رہے ہیں کہ آپ خود سے اپنا ایک معنی اگر اپلائی کرتے ہیں کوئی چیز کو آپ خود سے کیسے لکھتے ہیں اور دوسری رائٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کو آپ گھوسٹ رائٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں فری لینسر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ لفظ گھسیتنا بھی کہہ سکتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ دنیا جہان کے مشکل ترین الفاظ ڈھونڈیں ان کو ایک ایک سنٹنس میں پرو دیں اور ان کو لکھ دیں ٹھیک اب یہ انفورچنٹلی جو کالونیز رہے ہیں کنٹریز اس میں انڈیا بھی شامل ہے ہم بھی شامل ہیں پاکستان جہاں پہ یہ تنڈنسی بہت سے آتا ہے ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے ایک دوست ہیں ان کا ویزا ریجیکٹ ہوا یکے کا تو انہوں نے اپیل ڈال دی اپیل ڈال دی تو ان کو ایک بڑھ اچھا لیٹر آیا وہ میں نے بھی پڑھا اب میں نے لیٹر پڑھا تو میں پڑھتا ہی جاؤں اور فریقونٹلی آس کسٹن پڑھتا ہی چلا جاؤں مجھے ایک کچھ الفاظ نہیں بھی آتے تھے بٹھ اس کے پاوجود مجھے ڈکشنی دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور میں بڑا حیرام ہوا یہ عدالت کی کوٹ کی لینگویج ہے جن کا سسٹم ہم فالو کرتے ہیں یہ ان کی لینگویج ہے تو میں نے جو ہمارے منٹور ہیں کرمنالجی کے کیونکہ وہ واکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں کامران عادل صاحب میں نے تو ان سے پوچھ لیا میں نے کہا یہ کیا سین ہے آپ بھی لکھتے ہیں بڑا کچھ کوٹ میں آتے جاتے ہیں انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ہاؤس آف کومن نے ایک سٹیچیونٹ پاس کیا پکایا تھا کس دفتری زبان اتنی آسان ہو اس سے جو بھی تحریر عوام کے لیے جائے کہ انہیں خود سمجھ آ جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس لیے نہیں لکھ پاتے یا ان کی حوصل افضائی نہیں ہو پاتی کیونکہ انہوں نے مشکل لفظ گھسا گھسا کے نہیں ڈالے ہوتے اور میں لکھنے کی طرف اچھانک اپریل میں سیلیبس چینج ہوا اور سیلیبس چینج ہوا تو پھر ہر کوئی سننا چاہتا تھا اس پر اس لیے میں ابھی یوٹیوب کتنا دور نہیں تھا لوگ لکھی ہوئی چیز پڑھتے تھے تو ورلڈ ڈائم میکزین میں بینگ ایڈیٹوریل کارڈینیٹر مجھے ٹاسک ملا کہ جناب آپ نے پولیٹیکل سائنس اکنومکس سبجیکٹس ریلیٹیڈ ایک ایک پیج کا فائف انڈرڈ ورڈز کا ایک آرٹیکل لکھنا ہے اور آئی آئر کا آپ خود ہی لکھیں تو میں نے آئی آئر کے لیے جو پانچ سو ورڈز لکھے نہ صرف وہ میرا کریئیٹیف تھاٹ تھا بلکہ سٹارٹر تھا بڑا اچھا ریسپونس تھا آج بھی وہ چیز ان ایٹ پہ کہیں کہیں مل جاتی ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر میں نے ورلڈ ٹائمز میں ہی کچھ آرٹیکلز لکھے جس میں پاک چینہ ریلیشن پر ایک ڈیٹیلڈ پیس بھی ہے پھر میں پڑھانے کی طرف آ گیا تو لکھنے سے تھوڑا سلسلہ منقطع ہو گیا اب جب میں پاکستان پولٹیکو کا اسوسییٹ ایڈیٹر بنا ٹوینٹی ایٹین میں تو پھر اس طرف آیا اب کرتے 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 ایڈیٹنگ تو ہوتی رہی لیکن آخر ٹاسک ملا جی لکھنا ہے آپ یقین مانیں کہ پہلا جملہ لکھنا اگر کرییٹیو رائٹنگ کے ساتھ لکھنا ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے پر ناممکن نہیں ہوتا میں نے آرٹیکل لکھنا تھا تو میں سو گیا مجھ سے پڑھ لیا ہے سمجھ نہیں آرہی کیسے لکھنا ہے اچانک میں سو کے اٹھاؤں صبح میں نے لیپٹاپ کھولا ہے میں نے دو سنٹنس لکھیں لیپٹاپ بند کر دیا یہی وہ سٹارٹنگ سنٹنس تھے باقی آرٹیکل میں گھر جا رہا تھا میں نے ٹرین میں لکھ لیا تھا ملاہور سے ملتان تک پہنچتے ہوئے تو جو نئے سٹوڈنس ہیں یہ تو آپ بات کریں جو پروفیشنل رائٹرز ہیں مضالبہ آپ ایک قسم کے پروفیشنل رائٹر ہیں ایک بچہ جو ہے وہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے کہ جن کو بالکل ابھی وہ پوچھتے ہیں جی میں ٹینسز کیا سے تیار کروں اور میری گرامر بہت زیادہ ویک ہے جنہوں نے جی سی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی اگرگرز یونیورسٹی فیصل آباد ایف سی بلا بلا جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں پبرک سیکٹر یونیورسٹی یا لنز ہو گیا معصصد ذاری بات ہے جو میڈیم ہے وہ تو انگلیش ہی ہے انلیس ہر اندلہ اردو اور اسلامیت میں معصصد کر کے نہیں آ رہے کہ جہاں پہ آپ اردو میں پیپر دے رہے ہیں ورنہ تو آپ انگلیش میں کر رہے ہوتے جب بچہ وہاں پہ وہاں پہ کہ آپ رٹر اٹھا ایسا کچھ لکھ کے آ رہے ہوتے ہیں میں نے تو کبھی رٹر اٹھا سوال کا جواب نہیں لکھا تھا ہمیشہ پڑھ کے جل جاتے تھے یا خود سے لکھتے تھے کہ یار اس کا یہ انسر بنتا ہے تو آپ جب معصص کر کے آگئے ہیں گریجوشن کر کے آگئے ہیں تو یہاں پہ آکے ان کو اچانک سے لگتا ہے پتہ نہیں شاہی جی وہ بلکل کوئی ڈیفرنٹ وارڈ ہے یہاں پہ اس کو کوئی نیا فارمورہ لگا رہا ہے تو ادھر آپ کیا سجیز کریں گے کہ بھئی ٹپس کوئی ایک دو کہ بھئی آپ کس طرح سے اس فیئر کو آپ ریموو کر سکتے ہیں دیکھیں گریمر سیکھنی چاہیے یہ سیسے اس میں ریکوائیڈ بھی ہے یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے ضرور سیکھیں انگلیش کمپوزیجن جسے پڑھ رہے ہیں اس سے سیکھیں لیکن اگر آپ نے اپنا بیریئر بریک کرنا ہے نا رائٹنگ کا کینڈیڈیٹس کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ تو گریمر کو رکھنا ہے سائٹ پہ اور بس جو ذہن میں آئے وہ لکھیں فرگیٹ آباؤٹ از ایم آر فرگیٹ آباؤٹ پنکچویشن ماکس کی رائٹ پلیسمنٹ فرگیٹ آباؤٹ ٹینسز کیونکہ یہ اتنی زنجیریں باندھی گئی ہیں کہ خوف ہی نہیں ختم ہوتا تو جب تک آپ ان زنجیروں کو ہٹا کے نہیں لکھیں گے آپ کبھی لکھی نہیں سکتے میرا تو یہ معنی ہے تو یہ ایک ہمارے بہت اچھے جاننے والے منٹور ہیں ان کا نام ہے رانہ بلال آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں تو انہوں نے ایک دفعہ ایک بڑی اچھی بات گئی انہوں نے کہا کہ جو کریئیٹیو لوگ ہوتے وہ جس طرح بچے ڈرائنگ کی کاپی پہ نہیں کلر انہوں نے فل کرنا ہوتا ہے وہ ایک دائرے میں یا ایک سکوئر میں یا ایک ڈائیگرام میں کلر صحیح طرح سے فل نہیں کر پاتے کلر باہر نکل جاتا ہے کیوں وہ آزاد سوچ کے مالک ہوتے ہیں نیچرلی کریئیٹیوٹی اللہ نے ہر کسی کے مائنڈ میں دے رکھی ہے کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ کسی کو بہت زیادہ لیکن سی ایس ایس کے لیے تھوڑی چلے گی بٹ اس تھوڑی کو جو باہر نکالنا ہے نا اس کو نکالنے کے لیے خوف کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا رائٹ اور پھر اس میں ہم ٹیچرز کی فرٹینٹی پہ بھی تھوڑا سی تھوڑا سا آنس آتا ہے ذمہ داری آتی ہے کہ اگر کوئی بچہ لکھ لاتا ہے تو ہم پہلے اس کا آئیڈیا دیکھیں اس کا کونسپٹ دیکھیں اس کا کونٹینٹ دیکھیں بعد میں ایز ایم آر ایٹسٹرہ کو دیکھیں اچھا اس میں ونڈر فل میں نے ایک اور چیز دیکھئے کیونکہ میرا سائنسز کا بیگران تھا تو آبیسلی یہ ایز ایم آر اور آرٹیکل اور پنجابی میں ہم محورہ کہتے ہیں کہ انگلہ ہی تعدہا یا دی ہمیں کوئی فرق نہیں اتنا پڑھتا تھا کہ یہ کہاں پہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے خیر جب سی ایس ایس کی تیاری شروع کی تو آپ بڑی ٹینشن ہوئی تھی جناب پہ اس کو کیسے منیج کرنا ہے ہم نے بڑی گرامش ریمبر سی کی سارا کچھ کیا میں اپنی پرسمنٹ ریمپل دے رہا ہوں اچھا میں نے اس کا ایک شارٹکٹ تو نہیں تھا میں نے اس کا ایک حل جو نکالا وہ مجھے دوسرے بڑا ہیلپورٹ کیا میں نے جب ریڈنگ شروع کی سپیشلی فورم آتھر کی ای بوکس ٹھیک ہے اور ایون جو لوکل بھی بڑی اچھی آتھرز ہیں سارا حسنس کی ریوز بھی ہے کی بی سعید ہے یا کانسیوشن ریولمنٹ پہ جی جو جو چوری کی کتاب ہے ٹھیک ہے خرشید صاحب کی اسلامی سٹیڈیز پہ جو بوک ہے اچھا جب ہم نے کتابوں کو پڑنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ آٹومیٹکلی جو میری رائٹنگ ہے نا اس میں نکھار آنا شروع ہو گیا مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ایکزیکٹ یہاں پہ گرامر کی کیا غلطی ہے یا کیا اس میں درستی ہے ٹھیک ہے بٹ میں یہ کہتا تھا کہ یہ ایکسپریشن ٹھیک ہے اور یہ وہاں ایکسپریشن نہیں تھی تو وہ جو ریڈنگ تھی اس نے بھی بہت زیادہ ہیلپ آٹ کیا آٹومیٹکلی رائٹنگ کو تو یہ بھی ایک سجیشن آپ کے لئے ہو سکتی ہے کہ آپ اچھا ٹیکسٹ ریڈ کرتے ہیں تو اس سے اس لئے آپ کی رائٹنگ بہتر ہو جاتی ہے اس ٹیکسٹ کو اس چپٹر کو اس پیراغراف کو اگر آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں اس کو اپنے لفظوں میں اچھا برا جیسا بھی یہ لکھ ڈالیں لکھ ڈالیں اور یہ پہلے ہی دن نہیں ہوگا اچھا ایک یہاں پہ سوڑا سا میں سر کہنا چاہوں گا ہم ایک لفظ یوز کیا کرتے ہیں جب ہم تیاری کر رہے تھے اخباری زبان ٹھیک ہے اب اخباری زبان یہ ہے کہ وہ جس طرح کہ ہمارے پاکستانی آتھا جن کا آپ اکثر تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ جب وہ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں تو وہ چن چن کے مثلا ہمارے ایک دوست سے وہ نیوز پیپر میں لکھا کرتے تھے وہ آرٹیکل لکھ کے آ کہ پھر میرے پاس کمپیوٹر پر بیٹھ کے تو اس کو بقیدہ سے وہ ایڈر کرتے تھے کہ یار اس کا فلان یہ تسارہ سے لگاؤ اس میں سے یہ لفظ نکال کے اس کا سینونم یہ لگاؤ یہ لگاؤ اس کو جان مجھ کے مشکل بنایا تو کچھ ٹوڈنٹس جب اخبار پڑتے ہیں وہ اخبار کا جب ایکسپریشن لے کے اخبار کا تو کام ہی ہوتا ہے سنسری پھیلانا مطلب انہوں نے تو نیوز ہیڈلائن کچھ اس طرح کی بنانی ہے کہ لوگ اس کو وہ بیٹ ہوتا ہے فوراں اس کو پڑھیں کسے گئے اندر پتا کیا ہے نہیں پتا نہیں کیا ہے آپ کی جو اچھی رائٹنگ ہے مچور رائٹنگ ہے وہ سنسری خیز نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے اخباری جو کیا کہتے ہیں جنرلسٹ رائٹنگ سٹائل جنرلسٹ کے جو رائٹنگ سٹائل ہے اس کو فالو نہیں کرنا وہ پڑھنے کی حد تک آپ کا ٹھیک ہے اچھا سب فائنلس کے اندر اب ہم آتے ہیں کہ ایک آج کل بڑا ایک چلا ہوئے کریکٹیو فیڈ بیک کریکٹیو فیڈ بیک ٹھیک ہے کچھ ٹیچر کریکٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں اور حالانکہ ہر ایک بندے کی اپنی اپنی ایک نہیں کچھ تو میں نے اب مجھے سمجھائی کچھ سور پیپر پیپر پہ بھی دے رہے ہیں مطلب آپ فری میں کر رہے ہیں درستہ سپرل سٹوری لیکن یہاں پہ اپنی اپنی ایک آپ کو پاتھا ہے جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو جو فیڈ بیک ہے دو طرح کہ میں بہت زیادہ ریٹیل میں دی جاؤں کہ کچھ چیچز ایسے ہیں وہ پیپر کو دیکھتے نہیں ہیں بس وہ بچوں کے انکارج کرنے کے لئے بس یہ اپنی ٹھیک لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ پیپر کو ایسا لال کرتے ہیں کہ دوبارہ بندے کی ہمتی ختم ہو جاتی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مطلب بیلنس کہاں پہ لائے کر رہا ہے بیلنس تو ہے ہی نہیں تو لائے کہاں کرے گا ٹھیک ہے دو ایکسٹریمز چل رہی ہیں اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ ہم ایک انتہا پسند مہاشرے میں رہتے ہیں بلکہ صحیح ٹھیک خیر آتے ہیں حل کی طرف حل اس کا یہ ہے جو تھوڑے در پہلے میں نے بات کی کہ بینگی ٹیچر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے اگر کچھ لکھا ہے اس میں نیا کیا ہے اس میں کریٹیو تھاٹ کیا ہے کانٹنٹ کیا ہے کانسپٹ کیا ہے اپارٹ فرم گرامر ملکہ صحیح ٹھیک اب اپارٹ فرم انگلیش پیپرز اگر ادھر پیپرز کہ ہم فیڈ بیک کی اور کریکٹیو فیڈ بیک کی بات کریں تو تو بی آنسٹ پیپرز کو چیک کرنا یہ ایک الگ کام ہے اور پڑھانا یہ ایک الگ کام ہے دونوں دیفرنٹ چیزیں اور دونوں میں ٹائم کنزمشن ایک ہی جیسی ہے رائٹ بہت سارے ٹیچرز ہیں جو کم چیک کرتے ہیں بڑھ پھر بہترین چیک کرتے ہیں ملکہ صحیح تو زیادہ انہی کو پریفر کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپنا کہہ کہتے ہیں چیکنگ کے پیرامیٹرز کو کمرشل ڈریول نہیں ہونا چاہیے وہ آپ کی والی بات کہ کچھ اکیڈمیز نے پورا یہاں پہ ایک سٹینڈڈ پروسیجر بنایا ہوئے انہوں نے بڑا اچھا سا ایک باکس بنایا ہوئے اس میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے گریمر ایک جگہ لکھا ہوا ہے کانٹینٹ ایک جگہ لکھا ہوا ہے سنٹینس ٹرکچر سب کے انہوں نے کومنٹس ڈالے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ بچارہ امپرس ہو جاتا ہے بڑا یار کتنا اچھا ہے انہوں نے پیپر چیک کیا میں ایک دو ایسے سٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو ریٹن تو کولفائی کر گئے لیکن وہ جب موق دینے گئے تو ان کو خود پتہ تھا کہ وہ ایسے غلط لکھ کے آئیں ایک بہت بڑے ادارے میں گئے سی ایس ایس کے اور انہوں نے ان کو ففٹی فائف نمبر دیے ہوئے تھے پھر وہ انہوں نے دو انڈیویجول ٹیچر سے الگ الگ جا کے چیک کروایا وہی والا اسے جس پہ ففٹی فائف نمبر ملے ہیں تو ایک ٹیچر نے سیونٹین سترہ نمبر دیے ایک نے زیرو نمبر دیے رائٹ پرابلم اس کی انگریزی میں نہیں تھا پرابلم یہ تھا کہ وہ ٹاپک سے بالکل آف ٹریک ہو گیا تھا اور لیکنے والے کو خود پتا تھا شاید وہ چیک کرنا چاہتا تھا ان کی رائٹنگ کو کہ یہ میرے ساتھ کرتے کیا ہیں صحیح ہے تو اتنی اب ذہانت اور اکل ہر کسی میں نہیں ہوتی تو اب یہ ویڈیوز ہم کر اس لیے رہے ہیں کہ ایک تو ہم لوگوں پہ نا الزام لگ چکا ہے کم سے کم سی ایس ایس ٹیچرز پہ کہ ہم سے زیادہ تو کمانے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا پاکستان صحیح ہے ہم لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں تو بھئی کم سے کم سی ایس ایس کلاب کے پلیٹ فارم سے یہ جو ویڈیوز ہیں نا جتنی گائیڈنس ہم پروائیڈ کریں ان ویڈیوز میں فری آف کاس شاید ہی کوئی کار رہا ہو کوئی بھی نہیں کار رہا دوسری بات یہ کہ سب کو کلیر ہونا چاہیے there is no فری لانچ ٹھیک اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کا بریڈ ان بٹر ٹیچنگ سے ارن ہونے والی انکم ہی ہے تو اس پہ اتنا حیران ہونے والی کونسی بات ہے رائٹ اور دیکھیں آپ نے پے کیا ہے آپ بھی اس کو ٹائم دیں گے as a student جس نے چارج کیا ہے اگر وہ individual teacher ہے تو وہ اپنی reputation کے لیے اس کو serious لی لے گا رائٹ تو آپ اکثر کہتے ہیں جب انہوں نے pictures لگائی ہوتی ہیں کہ جی میرا ایسے میرا answer آپ اکثر کہتے ہیں کہ ادھر نہ لگائیں فیس بک پہ اس کو چیک کروائیں properly کسی teacher سے یا کسی سے آپ اکثر comments میں یہ لکھتے ہیں تو آپ کوئی teachers کو favor تو نہیں کر رہے ہوتے اس طرح لیکن آپ ایک standard procedure بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ writing کی طرف آنا ہے تو آپ کو اپنا خوف خود ختم کرنا پڑے گا اور یہ جو grammar کی زنجیریں ہیں ان کو composition کی paper کی حد تک ضرور رکھیں لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کا ایک paper نہیں ہے باقی 10-11 paper بھی ایسے ہی کہ پھر چھٹ چھٹے ایسے لکھنے 20-20 نمبر کے تو اگر خوف کی زنجیروں کو توڑیں گے تو ہی لکھ پائیں گے میں تو یہ ہی کہوں گا ایک تو وقت ضائع نہ کریں دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو جان جائیں know yourself پھر کوئی study plan بنائیں تیسرا یہ کہ پی رہے کی توقع اللہ پر یعنی mentor ایک رکھیں teacher ڈیفرنٹ ضرور چاہیں چوتھا یہ care writing کی طرف آنا ہے تو پھر خوف کو خود ختم کرنا ہے وانڈرفول اچھا یہ جو سر خوف کی آپ نے بات کی ہے اور جو آپ نے ایسے والی بڑی مزے کی بات کی کو ایک بڑے ادارے نے ان کو 55 marks دی دی اور باقی دو جگہ پر انہوں نے ایک teacher کو zero marks دی ہے وہ بڑی جنرل سی چیز ہے اس میں انڈرسینڈیبل ہے کہ آپ نے اندر لکھا کیا تھا grammar شیمر چھوڑ کے content کیا تھا تو essay کے اندر یا باقی papers کے اندر unless until آپ کے spelling کی بہت mistakes ہیں اس میں ایک چیز ایٹ کروں گا میرے جیاد آگئی میرا ایک student پہلی attempt میں گیا اچھا brilliant student وہ بھول گیا outline لکھنا حالانکہ اس نے rough میں بنائی تھی ایسے لکھا آپ وہ پریشان میں کہ چلو اب جو ہوگا سوگا تم باقی papers دو جی وہ ایسے میں پاس ہو گیا کیوں لکھا ضرور ہے انہوں نے outline لکھے اور لکھنی چاہیے لیکن اس کے introductory paragraph میں اتنا دم خم تھا کہ examiner نے اس کو معاف کر دیا outline بھول جانا آپ کا idea again بہت جیدہ matter کہ اس میں کیا لکھ رہیں اچھا صرف یہ تو ہماری گفش چاری ایک next ایک phenomenon ہے writing سے جو اگلی بات ہے آپ کی writing میں critical analysis ہونا چاہیے اس پہ ہم اگلی ویڈیو کریں گے کہ critical analysis کیا ہر بندی اپنا سار ایک اس کی definition ہے critical analysis کی ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ کو thank you with critical analysis بالکل